برسات کا موسم پاکستان میں مئی، جون اور جولائے کے مہینوں میں شدید گرمی پڑتی ہے جب آسمان سے آگ برستی ہے تو زمین بھی تب کر تامبہ ہو جاتی ہے خاص طور پر دوپہر کے وقت تو آسمان سے شولے برستے ہیں ہرے بھرے میدان، جنگل، پہاڑ اور انسانی عبادیاں تیز دھوپ کی تپر سے جھلس کر رہ جاتی ہیں پرندے گرمی کی شدت سے بدحواز ہو جاتے ہیں ہوا بلکل بند ہو جاتی ہے گھٹھن اور حبس کی وجہ سے زندگی دو بھر ہو جاتی ہے آخرکار انسانوں اور جانوروں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں موسم میں کچھ تبدیلی واقعہ ہوتی ہے ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادلوں کے ہلکے ہلکے ٹکڑے آنے لگتے ہیں پھر بادلوں کے یہی ٹکڑے کالی گھٹاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ گھٹائیں آسمان کو پوری طرح گھیڑ لیتی ہیں فضاء میں اندھیرہ ساتھ چھا جاتا ہے اور بادل گرجنے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکے بارش شروع ہو جاتی ہے جو آہستہ آہستہ موسلہ دھار بارش میں تبدیل ہو جاتی ہے موسلہ دھار بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگتا ہے پر نالے زور و شور سے بہنے لگتے ہیں بچوں کے لیے برسات کا موسم بہت ہی خوشی اور دلجسپی لاتا ہے وہ بارش میں خوب نہاتے ہیں اور ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹیں اڑاتے ہیں ہمارے دہات میں بارش کا منظر بہت خوبصورت دلکش اور روپرور ہوتا ہے ہرے بھرے کھیتوں میں سبزے کا منظر دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین پر کسی نے سب چادر بچھا دی ہو پانی سے لبہ لب بھرے ہوئے کھیتوں میں گندم کی ڈالیاں جب مل کر خوشی کے نارے لگاتی ہیں تو فضائیں گونچ اٹھتی ہیں بارش کے بعد کا منظر بہت ہی پیارا اور دلکش ہوتا ہے آسمان پر گوزے گزہ ظاہر ہوتی ہے جس سے اس دلکش منظر کو چار چاند لگ جاتے ہیں یہ بہت ہی سہانا موسم ہوتا ہے لوگ پارکوں اور باغوں میں سیر کے لیے نکل جاتے ہیں اور خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں چرین پرین اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے